موسیقی 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 سب سے پہلے جی پاکستان کی بھارت نیزرین کے بعد اب اکوانستان کو دبوچنے کی بھی تیاری دنیا کو عالمی گاؤں میں تبدیل کرنے والے انٹرنیٹ کی آج 51 سال گراہ ہے منتیس اکتوبر فالج سے آگاہی کا عالمی دن فالج کی بنیادی بجوہات کیا ہیں آج بتائیں گے آپ کو مزاکرات ناکام کارکن واپس جائیں پھر بات سنیں گے حکومت کا موقع ہے اب روجستان کے وزیراعلا کا فیصلہ آج ہو جائے گا جی یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز اور باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے شو کا اور سب سے پہلے آج کے بڑے میچ کے حوالے سے بھارت اور نیوزلینڈ کے بعد اب اکوانست نشانے پر یعنی کہ آج ہم نے میچ جیتنا ہے اکوانستان سے اور اس کے بعد ہماری سولو فلائٹ شروع ہو جائے گی تل سمی فائنل اور سمی فائنل کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ فائنل میں بھی لیکن آج کا میچ بہت سے ایک فریٹیکس جو ہیں وہ اس کو تف کرا دے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تف میچ ہوگا اس لیے کیونکہ افغانستان جو ہے اس کی پرفورمنس بھی بہت اچھی رہی ہے اس نے واؤو میچ میں دفاعی چیمپین ویس انڈیز کو ہرایا تھا سکوٹلینڈ کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی تھی تو آج کا میچ کیا ہو سکتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم آج سا سٹوڈیو موجود ہیں سپورٹس آنالیسٹ عبدالسطار حاشمید صاحب اور آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے زہی حسین نے دبائی سے انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم آپ دونوں کو عبدالسطار حاشمید صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ اب چونکہ جیسے ورلڈ کپ آگے بڑھ رہے ہیں انٹرسٹنگ میچز بھی اور ان کے نتائج افیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پول ٹیبل پر کہاں پر ہیں تو آج کا میچ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بالکل سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اور افغانستان کے لیے بھی یہی صورتحال ہے لیکن میرے خیال میں اگر آج خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پاکستان شکست ہو جاتی ہے لنا کرے تو پھر اس کا آساس جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور انڈیا کے محس پر پڑے گیا کہ ان دونوں میں سے جو بھی ہارے گا اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائے گی سیمی فائنل میں جانے کے لیے اور ایسا ہی آپ کو یاد ہوگا 2019 کے ورڈ کپ میں پاکستان کے خلاف ایک میچ میں بھارت جانبوجھ کے شکست خردہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے شکست خردہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے راستے رکتے تھے لیکن یہ سپورٹسمنٹ جو ہے نا یہ یہاں دکھانے چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ہارنے سے یا میرے جیتنے سے مخالف کو کیا فائدہ نقصان ہوتا ہے آپ اپنی گیم کھیلیں اور میرا خیال ہے کہ بابر آزم اپنی گیم کھیلیں گے پاکستان اپنا کھیل کھیلے گا اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ انڈیا آگے جاتا ہے یہ پیچھے جاتا ہے زہیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ یہ اگوانستان کے ساتھ کا میچ جو ہے وہ بیسی سمجھا جاتا تھا کہ ایسے ہی کھیل کے ہم نے تو بڑے آرام سے آگے چلے جانا ہے اور آج آپ یقین جانیے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اتنی امپورٹنس اکتیار کر گیا ہے اس کے لئے اگوانستان کی ٹیم کو بھی جاتا ہے جتنا زبردبست انہوں نے کھیلا اور اب پاکستان کی ٹیم کو بھی مجھے لگتا ہے ویجلنٹ ہو کر کھیلنی کی ضرورت ہے آج کا میچ آپ کیا کہیں گے جی اس کا پیڈیٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے کیونکہ جو افغانستان کا رمارکبل پروگریس ہے اور دلالس ترٹین تو فورٹین یارز آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ صحیح طریقے سے کرکٹ کھیلنا جو نوروز منگل ہیں اور جو کرنٹ کیاپٹن ہے محمد نبی they used to play in پاکستان بلکہ زیادہ club کرکٹ کھیلی ہے محمد نبی نے پاکستان کے اندر کیونکہ بہت سارے اس میں انیشلی وہ لڑکے تھے جو کہ ریفیجی کیمپس میں تھے انہوں نے نوی افپی جب ہوتا تھا وہ اب تہبر بختون خواہ ہے so they used to come and then a lot of them used to play کرکٹ پاکستان تو زیادہ تر کرکٹ انہوں نے پاکستان میں ہی سکھی ہے دوسری بات کہ کتنا comparative ہوگا یہ match یہ I mean this will not just be comparative on the field بلکہ off the field شاید comparativeness کا nature زیادہ fierce ہو سکتا ہے اور ہم ابھی امید کرتے ہیں کہ وہ چیز control میں رہے کیونکہ 2018 میں جب یہاں پر اسیا کا match ہوا تھا between افرمانستان اور پاکستان تو اتنی زیادہ لڑائی ہوئی تھی between the fans کے ایک سیکشن بند کر دیا تھا یہاں پر پولیس نے اور اس کے بعد 2019 کے اندر اگر آپ نے یاد ہے کہ نہیں پاکستان اور افغانستان کے match میں پھر سے ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی between the fans اور جو پیچھے میٹوکر کی طرف کا section تھا اس میں کافی نقصان ہوا تھا in terms of جو انفرا سکچر ہے پاکستان اور پاکستان اور افغانستان کا مقابلہ مجھے دو تین اور چیزیں یاد آگئیں کہ نبین الحق جو کہ فاس بولر ہے he had a spat with محمد آمیر جو کہ اب اس پیم میں نہیں ہے ان لپل اگر اپنوں کو یاد ہوگا and then it became a meme too جب ان دونوں کی اپنے شاہد آفریدی میڈیٹیڈ اپنے اور وہاں پر پھوڑا تھنڈا معاملہ کر رہے ہیں آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات آن گراؤنڈ تو چلیں ہوتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے پاکستان بھائر کے درمیان بھی لیکن اس طرح سے آف در گراؤنڈ یعنی کہ جو سپورٹرز ہیں ان کے درمیان ایسا ہونا نہیں چاہیے آئیڈلی اور ہم امید کرتے ہیں آج بھی نہیں ہوگا اچھے طریقے سے لوگ اپنی پری ٹیم کو سپورٹ کریں گے تو پھر سپورٹ میں اگر بات کی جائے تو افغانستان کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہت لوگ سپورٹ کریں گے بہت اچھا کھیل رہی ہے افغانستان ویسلنیز کو انہوں نے ہرائیا سکورٹلینڈ کو بڑے مارجن سے ہرائیا تو پاکستان کے خلاف کیا لگ رہا ہے آپ کو کیسی پرفارمنس دے سکتے ہیں وہ سپیشلی جب آج دبائی میں چکے میچ ہے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اوہہہہہہہہہہہہہہا یاند をہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کرinctہ ہے میں ایکسزئلز خالے پرمش لائک انڈیا کی ٹیم افغانستان کے پلیز نے پاکستانیز کے اگینسٹ بھی کھیلا ہے اور ان کے ساتھ بھی کھیلا ہے ان کے پی ایس ایل تو دی آر خوپنگ کہ سمبڈی لائک حضرت اللہ سمبڈی لائک محمد نبی یا نجیب زادران will come good today کیونکہ لانس کلوزنر سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹنگ is the key کیونکہ اگر ان کی بیٹنگ رنز بنا دیتی ہے ایک defendable total آپ کہلیں یا جو بھی total ملتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے contributions کر لیتے ہیں تو بولنگ issue نہیں ہے کیونکہ they bank on their spinners اور spinners کے اوپر یہ تین trio ہے ان کا مجیب زادران, راشد خان اور نبی the captain himself they are very very confident کہ روگ teams کو ہلے نہیں دیں گے بالکل اور ان کی بولنگ لائن اتنی strong ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی بیٹنگ لائن اگر ٹک نہ پائی تو مشکل ہو جائے گی اب دوستار آشمی صاحب آپ کیا کہیں گے دوسری طرف پاکستان کی ٹیم میں بھی تبدیلی expected ہے احمد وسیم شاید آج نہ کھیل سکیں کچھ changes آ سکیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوگا change اور ہم کیسے sustain کریں گے ان کی بولنگ کو دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو hype create کی جا رہی ہے وہ papers پر ہی ہے آپ states کی بات کریں تو اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک ٹی ٹونٹی ہوا ہے اور وہ ہم جیتے ہیں چار ورنڈے لیکن close لیکن close چھے رکھوں سے جیتے تھے close نہیں دوزہ اندیس وقت کوئی یاد ہے نا آخر میں تو ہارتے ہاتے بچے ہیں ہارتے ہاتے بچے تھے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ افغانستان کا مقابلہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ آپ ٹھیک ہے ان کے ہارڈ ایٹرز ہیں اور بہت مارتے بھی ہیں تو اوپرنٹ جو ہے اس کا بھی تو دیکھیں نا کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاہین افریدی کے پہلے دو ورز میں اس کا بلہ زیزہی کا ایسے ہی چلے گا جیسا انہوں نے اسکار لینڈ کے خلاف چلایا تھا تو کوالیٹی بولر کے خلاف یا کوالیٹی بولن کے خلاف جا کر کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور دوسری بات جو ہمیں ان کے سپینرز کہہ کے ڈرائے جاتے ہیں تو آپ راشد خان کو ہم پی ایس ایل میں بھی کھیلے ہیں اور ان کی ٹیم تو کوالیفائی نہیں کر پائی تھی لیکن آپ کو یہاں ہے جب تک راشد خان کھیلے تھے تو کوئی ٹیم ہیل نہیں سکتا یہ چھٹ نہیں ہیل پائی تھی ایک بندے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن چار آورز کی ایک ظاہر ہے کوئی ٹیکنیک بھی تو ہے مارے پاس ایک کی تیملی بھی تو ہوگی نا کوئی اب آپ دیکھیں کہ دنیا اس وقت جتنی ٹیمیں کھیل رہی ان میں سب سے زیادہ چکروردی جو انڈیا کے ہیں وہ سب سے خطرناک بولر ہیں اور پاکستان نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا تھا تو یہاں ظاہر ہے ہم کسی پلیننگ کے بغیر تو نہیں کھیلنے آئیں گے اور ٹیم چینجز آپ کو لگ رہا ہے اماد وسیم اگر نہیں کھیل پاتے ہیں انجری کی وجہ سے تو ان کی جگہ کس کو کھلایا جائے گا میرا خیال ہے کہ شاید اگر یہ ایسا ہے تو نواز کو موقع دینا چاہیے محمد نواز محمد نواز کو موقع دینا چاہیے کیونکہ ان کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی ایفیکٹ ہے بڑی اچھی کارہ مثابت ہوتی ہیں ستار آشمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان جو ہے وہ پاکستان اس کو دبوچ لگا کیونکہ ان کو زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں اوہبیسی پاکستان بیٹر ٹیم ہے اور پاکستان کا پروفیشنلی بھی اور ایکسپیننس بھی بہتر ہے پاکستان فیوریٹ ہوگا لیکن افغانستان آپ کو پتا ہے کس بھی کر سکتا ہے اچھا بھی کھیل سکتا ہے اس کے امپیکس کیا ہوں گے اب تھوڑا اس پر بھی بات کریں کہ پاکستان اگر جیتا ہے تو پاکستان تو سمی فائل میں جا رہا ہے افغانستان اگر جیتا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اور پاکی جو ٹیم ہے انس پر کیا اثر پڑے گا اس کا پاکستان جیت جاتا ہے تو پاکستان ٹاپ فنش نہیں کرے گا پاکستان صرف سمی فائل میں نہیں پہنچے گا بلکہ as the best team تو وہ جیت جاتا ہے تو پھر ہاں اچھا تو پھر گروپ بیٹ اوپن کیونکہ جو شیل ہے وہ ایسا ہے کہ ابھی تک انڈیا نے اپنا 2nd مچ ہی نہیں کھیلا ہے باقی سب نے اب تقریباً اپنی نیو زیران انہوں نے سرارٹ لیٹ کیا تھا سب نے 2 دو مچ کھیل لیا ہے تو تھوڑا سا کلیر ہو گیا ہے کہ کس طرف اگر تورنمنٹ جا رہا ہے جی تو انڈیا پلیس دیا ہے تو پھر ہمیں بہتر پہلے گا کہ گروپ 2 کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان اس وقت بہت ہائی کرکٹ کیا ہے میرے خواہل سے جو 3 teams that have looked cut above the rest پہلے ہفتے میں وہ australia, england اور پاکستان ہیں بلکل صحیح australia, england اور پاکستان ہیں well زوہیب آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور ہمیں as pakistani fans زوہیب وہ اپنی hopes ہائے رکھنی چاہیے لیکن میں request کروں گی کہ اس match کو مقابلے کا match اور friendly match ہی رہنے دیں صرف ground کے اندر ہی مقابلہ ہونا چاہیے صرف ground کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر please do not troll on this match let it be a friendly match یہ میری پرشنل بھی request ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم تھوڑی سے اور بڑے ہو جائیں گے ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہیں especially what's going on in اگوانستان تو let's get on this edge کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں یا جاتے ہیں let's not troll them ابھی پشلی نیوزیلینڈ اور انڈیا کی ٹیمز کے ساتھ کیا ہے یہ ایک crisis کی جو آپ بات کر رہی ہیں سیمل ہے i think it's very very pertinent because واقعی افغارستان جن حالات سے پسلے پیس ساتھ سے گھرا ہے اور اب گھر رہا ہے تو تھوڑا سا edge دے دینا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کی نہیں نہیں not on the game on social media اگر آپ کو ہم جب بھی بڑا event enjoy جی جی ہم جب بھی بڑا کوئی event enjoy کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ scandal ہی نہ آئے کوئی کوئی معاملہ ہی کھڑا نہ ہو اور آپ کو پتا ہے کہ سرکاری ٹی وی کی طرف سے حاشمی صاحب ابھی جو معاملہ چل رہا ہے ڈاکٹر نومان اور شویب اختر کا اس پر کمیٹی بنی تحقیقات ہوئیں جو ہوا سب نے ڈاکٹر نومان کو بھی آفئر کر دیا آل دو شویب اختر رزائن کر چکے تھے آنیر ہاں یہ افسوسناک ہے بہت ہی افسوسناک event ہوا ہے اس میں ڈاکٹر نومان کے بارے میں حالانکہ یہ ہے کہ وہ انسیکلوپیڈیا ہیں کرکٹ کے بہت انفرمیشن ہیں ان کی بڑی دیر سوچ کر رہے ہیں لیکن معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ کچھ کئی جگہوں پہ وہ روڈ ہو جاتے ہیں انہوں نے ہمارے جو سکلین مشتاق ہیں ان کو ایک پروگرام میں غدار کہہ دیا تھا محمد وسیم کو سامنے بٹھا کر ان کی غربت کے مزاق اڑائے تھے اس طرح سے نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر نومان نے اور عوام چپ کر جائے گی جیسے ہی ان کی بیٹرک میں پروگرام ہو رہا اور شوے بختر کا ایک نام ہے اور ویسے میں آشمی صاحب جو ہوسٹ ہے جو انکر ہیں ان کا یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ کسی کی تحصیق کریں جو بھی اپینین ہیں آپ کے پاس ایک پینل ہوتا ہے اس سے اپنے اپینین لینی ہوتی ہے اگر آپ ان سے رائے سے متفق نہیں ہے تو آپ اگلے پینل اگلے گیس پہ چلے جائیں آپ ان سے کاؤنٹر کر کے ان سے لڑائی کر کے بڑی دوستی ہے تو یہ جو معاملہ ہوا ہے آپ بھی ان کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ آپ نے دکھی ہے کیا صورتحال ایسی ہوئی ہوگی جہاں تک بات پہنچ گے پھر یہ جو ایکشن لیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے جسٹیفائیڈ بہت ہی انفورچنیٹ انسیدنٹ ہے فرسٹ فال میں پیٹی مچ with you guys on this میں فورچنیٹلی اور انفورچنیٹھی میری ڈاکٹر نومان کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا فورچنیٹلی ہے فورچنیٹلی سمجھے اس کو آپ so as far as this incident is concerned there is I mean little justification کہ national television کے اوپر and not just the national but national broadcaster so ایسا کچھ ہو and then in front of آپ کے مہمانوں کے سامنے بھی اور وہ مہمان بھی بڑے دسٹیگوشد پلیرز ہیں اپنے رائٹ کے اندر ڈیویڈ گاور at his peak was the best probably the best opener but ویویڈ ریچلز کے بارے میں تو probably کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا کہ he was the best while he was playing تو یہ باقی پاکستانی پریئر آپ دیکھیں ایک تو یہ بھی اتراز ہے کہ they should have boycott that there and then اسی وقت ان کو support بھی کرنا چاہیے تھا شویب اختر کو اور condemn کرنا چاہیے تھا Dr. نومان کے section کو بہرحال پی ٹی وی نے ابھی جو announce کیا ہے اس کے بعد دیکھیں جو کیا ہوتا ہے لیکن فی الحال یہ معاملہ جو ہے مسلسل زورو سوشل دل رہا ہے اس کو بھی لوگ فالو کر رہے ہیں اور میں آج کو تو دیفینیٹلی آپ لوگ آج انجوائے کریں گے اور دعا بھی کیجئے کہ اگوانستان سے ہم جیت کر اپنی جو موجودگی حیثے میں فائنل نے وہ یقینی بنا thank you so much for being with us ستار آجمی صاحب زہیب حسین آپ کا بھی شکریہ ہمیں ایک بریک لینے نیا جی پھر ملتے ہیں welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین سپریم کورٹ بار کے جو کل انتخابات ہوئے اس کا فائنلی ریزلٹ اناؤنس کر دیا اور آسمہ جانگیر گروپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ایسن بون جو ہیں وہ زیادہ ووٹس لے کر کامیاب ایسن بون صاحب نے لیئے جی پندرہ سو اور تالیس ووٹ اور ان کے مقابل میں تھے لطیف خوصہ صاحب جو کہ حامد خان گروپ کے تھے ان کو ملے نو سو بیس اب تک ہی حتمی نتائج نہیں ہے لیکن حتمی نتائج بھی جلد سامنے آ جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے ملیکشن صاحب مارس صاحب موجود ہے ملیکشن صاحب جیسے کہ آپ نے کل بھی کہا تھا کہ مضبوط امیدوار ایسن بون ہی ہے بڑی سپورٹ تھی ان کو اور وہ نظر بھی آئی کہ پندرہ سو سے زیادہ ووٹ انہیں لے لی ہیں اب کیسا راکل کا محول بتائیے گا overall جب elections ہو رہے تھے اور اب کیا situation ہے کب result آئے گا حتمی جی ملیک صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے ملیکشن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں کچھ لائن میں پروبیم کی وجہ سے ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم ان ثابتہ کریں گے اور جیسے آپ نے کہا کہ پندرہ سو سزایت ووٹ انہوں نے حاصل کیا ہے تو یہ وہ مقابلہ تھا جو teacher اور student کے درمیان تھا اور student جو ہیں وہ جیت گئے ہیں so I'm sure کہ teacher جو ہیں وہ بھی ان کی اس کامیابی پر ایسن بون صاحب کی کامیابی پر definitely خوش ہوں گے اور یہ چیز مجھے ہمیشہ سے ہی کسی بھی بار elections میں بڑی پسند آئی ہے کہ جیسے ہی result announce ہوتے ہیں opening کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک گروپ بن جاتا ہے دوسرے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے بار کا مقصد ہی یہ ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ election جیت کر کوئی funding کا کام ہے جیسے میں مین stream میں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں assembly میں دوستیاں ہوتی ہیں تو ادھر بھی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ friendly طریقے سے یہ contest ہوتا ہے اس میں ایسن بون صاحب جو کہ آسمہ جنگی گروپ کے تھے وہ جیت گئے ہیں اب تک اور لطیب خوصہ صاحب جو کہ حامد خان گروپ کے تھے وہ اس میں ابھی ان کو شکست نظر آ رہی ہے کیونکہ واضح مارجن ہے پندہ سو ارطالے ایسن بون کے نو سو بیس لطیب خوصہ صاحب کے اور یہ حتمی نتائج نہیں ہے یہ آ جائیں گے حتمی نتائج سے ایک روز کے بعد جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا مالی کشتر صاحب بہترین کل ہوا الیکشن ڈے بڑا اچھا اور بڑے اچھے خوشگوار محول میں آپ بتائیے گا کیسا دیکھا آپ نے اور پھر اب کیا سیچویشن ہے کب ہو گیا ایت نتائج سامنے لائن ڈراپ ہو گئی اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر خوش نظر آ رہے تھے جب ہم ان سے آف ایئر بات کر رہے تھے کہ انہوں نے پوری سیلیکشن کی کیمپین کو نہ صرف کور کیا الیکشن ڈے کو کور کیا اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ تھا اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کیا جاتا ہے اور اس کی گہما گہمی جو ہے اس کی اپنی ہے ایک نویت ہوتی ہے لیکن وہی بات کے باہر کی انتخابات مثالی ہوتے ہیں اور ایس کو موڈل کے طور پر لے کر اپنی باقی اصلاحات کے لیے جو گورنمنٹ کام کرتی ہے اس کی اوپر بھی فوگس کر لینا جاتا ہے اب یہ ایک لیتے ہیں جی پھر ملتے ہیں برگر برگ ویورز آج 29 اکتوبر اور آج دنیا بھر میں فولیج کی آگاہی کے حوالے سے عالمی دیا رہا ہے فولیج ایک ایسا مرض ہے جس میں دماغ کو مینے واری خون کی فراہمی یا تو موطل ہو جاتی یا پھر دماغی شریان پھٹنے سے خون رسنے لگتا ہے سٹروک یا فولیج کا خطرہ زہتر ہائی بلیڈ پریشر شوگر اور ذینی دباؤ کے شکار افراد بھی ہوتا ہے بلیڈ پریشر یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی ریشو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں بھی اگر بات کریں تو بڑتی چلی جا رہی ہے ڈائیبیٹیز اس قدر پینٹریٹ کر رہی ہے کہ اب آپ کو ینگ ایج میں بھی ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو رہی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ روزانہ ورزش بلیڈ پریشر شوگر پر کنٹرول سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے آپ کی ٹیسٹ کو انہینس کر دیتے ہیں لیکن انہا لانگر رن آپ کی صحیحت پر بڑے نیگٹیو اسرات ڈائیٹ کتنی ضروری ہے اور کیسے یہ آپ کو ہیل دی رکھتی ہے یہ بہت بڑا سوال اب یہ سوال اور اس کا جواب ہم لیں گے ہمارے سا موجود ہیں آئیشہ رفیق صاحبہ جو کی نیوٹریشنسٹ ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں آئیشہ رفیق صاحبہ آپ نے وقت دیا اور یہ بتائیں گے چونکہ آج فالج کے حوالے سے دنیا بھر میں اویرنیس ڈے ہے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی فالج کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیا ایسی وجہات ہیں جو کہ ہم مس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہم پر حاوی ہو جاتی ہے سٹراؤگ بیسیکلی آج کل بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے اس کی ریشو بہت زیادہ انگریز ہوتی جا رہی ہے اور اس کے جو میجر قوزز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بلڈ پریشر کا مسئلہ آ جاتا ہے ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز آ جاتی ہے ابیسٹی آ جاتی ہے مٹاپہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے اور بہت زیادہ ایکسیسیف سموکنگ اس کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے اور اسی طرح سے سٹریس بھی کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ایک نیمونک بنایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک پیشنٹ کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کو سٹرک کا اٹیک ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کا فیس اگر ٹرن ہوتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے وہ سمائل کر رہا ہے تو اس کا چہرہ آپ کو ٹیڑا نظر آ رہا ہے سیکن آپ کو آم اس کے جو بازو ہیں اس کے اندر نم نس فیل ہو رہی ہے اس کے مومنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس سے ڈائیگنوز کریں گے کہ اس کو سٹرک کا اٹیک ہو رہا ہے سیکنڈ ایس جو ہے آ جاتا ہے فاس میں ایس کا مطلب ہے سپیچ اس کو بولنے میں پرابلم ہونا سٹرٹ ہو جائے گی ٹی فور ٹائم ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹرک میں آپ جتنی جلدی اس کو ڈائیگنوز کر لیں گے جتنی جلدی فیگر آؤٹ کر لیں گے کہ اس پیشنٹ کو سٹرک کا اٹیک ہو رہا ہے اس کو جتنی جلدی ہسپیٹرلائز کیا جائے گا اتنا بہتر جلدی ریکاور کرے گا اتنا ہی جلدی جو ہے وہ ہم اس کو پوپر میڈکیشن دے کے پوپر ڈائیٹ سے ریکور کروا بلکل سے اور آئیشہ آپ نے یہ بلکل ٹھیک کہا کہ یہ وہ سائن ان سمٹمز ہیں جو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر چہرے کے اوپر اگر آپ کو آ رہا ہے بات کرتے ہوئے یا سمائل کرتے ہوئے پیشنٹ کو اتنا ریالائز نہیں ہوتا جتنا دیکھنے والے کو پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سٹروک سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر سٹروک ہو رہا ہے تو فورشٹ رسپونس آپ کا یہی ہے کہ آپ نے ہاسپٹل لے کر جانا ہے فوراں ایمرجنسی میں ایسا ہی ہے سب سے پہلے تو جب آپ کو لگ رہا ہے جو ساتھ والا ہوتا ہے وہ آپ کا زیادہ ابزرف کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہاسپٹل لے کر جائیں وہاں پہ بیسکلی آپ کو بلڈ تینرز دیا جاتے ہیں اس میں سٹروک بیسکلی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں جو ہے وہ کلوڈ بن جاتا ہے سرکولیشن رک جاتی ہے ایک وہ اٹیک ہوتا ہے سیکنڈ اٹیک ہوتا ہے کہ وین شریعان کا پھڑ جانا تو ایک اسکیمک سٹروک ہوتا ہے ایک ہمورجک سٹروک ہوتا ہے تو یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس کے اکوارڈنگ جو ہے وہ پیشنٹ کا ٹویٹمنٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ اگر ہم ڈائیٹ کی بات کریں تو ڈائیٹ کا بہت ہی زیادہ امپورٹنڈ رول ہے پہلی بھی آفٹر سٹروک بھی مطبع آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کو سٹروک کا اٹیک نہ ہو اور ان کیس اگر آپ کو سٹروک ہو جاتا ہے تو بھی کیا جو بیٹر ڈائیٹری چینجیز ہیں آپ ان کو فالو کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سالٹ کا انٹیک ہے لیس سالٹ انٹیک ہونی چاہیے نمک کا استعمال کم سے کم کریں ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑی مسٹیک کی جاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچن میں تو جب کھانا بن رہا ہے تب تو سالر میں نمک ڈال ہی رہا ہے اس کے بعد جو ڈائننگ ٹیبل پر نمک کی شیشی رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کچھے نمک کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ نقصان دے جو ہے مطلب لڑائیاں اور یہ جی نمک کم ڈالا ہے اور اس بات پہ گھروں میں لڑائیاں ہم نے تو سنی ہے یہ طرح مطلب مسئلہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ نمک ہماری کتنی بیماریوں کی وجوہ بن چکی ہے اور خاص خراب یہ ٹیبل کے اوپر جو نمک ٹیبل سالٹ کی بات کیا ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اسی طرح سے جن پیشنٹ کو ہائپر ٹینشن ہے ان کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے آپ کی برین میں کلوڈ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے شگر کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے ہر چیز میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی بوٹلز ہیں جتنے بھی پروسس فوڈ ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ ہم چینی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو چینی کا استعمال کم سے کم کریں نمک کا استعمال کم سے کم کریں وائٹیمین بی ٹویل کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹرک کی پریونشن میں وائٹیمین بی ٹویل جو ہے وہ آپ کی جو وین جو ڈیمیج ہو چکی ہیں جن میں کلوڈ بن گیا ہے سرکولیشن رک گئی ہے اس کو ریپیئر کرنے میں ڈیمیج اس کا ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور وائٹیمین بی ٹویل کی کیا سورسز ہیں اس میں سب سے میجر آپ کے پاس جو ہے وہ فش آ جاتی ہے چکن ہے اور بہت ہی اکانومک سورس جو ہے وہ آپ کے پاس ایگ ہے اور مشہومز میں بھی وائٹیمین بی ٹویل کی بہت اچھی مقدار جو ہے وہ مجود ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال لازمی کریں ریڈ میٹ کا استعمال جو سٹرک کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر فیٹ کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فیٹ کا کانٹنٹ بھی آپ کی ڈائیٹ میں کم ہونا چاہیے اسی طرح سے جو تیل اور گھی اور مکھن کا استعمال ہم گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ چکنائی ہمارے اندر جا کے جم جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دے اچھا ایک تو ہم اتنے سارے آئل اور گھی میں کھانے پکانے کے شوقین ہے اور پھر جب کھانا بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اسی آئل اور گھی کا تڑکہ بھی لگاتے ہیں جو رائل ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی شکل نظر نہیں آرہی تو تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ہماری پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بھی آنا چاہیے جو ہم کھا جاتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ سب سے زدہ ڈینجرس پیل ہے جو ہمیں ریالائز کرنی شاہی ہے ہمیں جس جو ہے وہ ہماری 3 ٹی سپونز جو ہے وہ ایک پرسن جسٹ پر ڈے جو 3 ٹی سپونز کی سرونگ ہے وہ فیٹ کی لے سکتا ہے اور اس میں بھی گوڈ فیٹ کی سورسز ہونی چاہیے اس میں نہ کہ مکھن اور گھی اور اس طرح کے تیلوں کا استعمال کیا جائے بلکہ جو قدرتی اللہ تعالی کے بنائے ہوئے تیل ہیں نیچرل آئلز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس مسٹرڈ آئل ہے سن فلاور آئل ہے زتون آلیو آئل ہے ان تیلوں کا استعمال کیا جائے کھانا پکانے کے لیے بھی اور کسی بھی چیز میں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آشیہ صاحبہ جس نے آپ نے بتایا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول بیسی کے لیے کہ یہ فش اور دیگر اگر آپ چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا اب اگر ایشو بن گیا ہے تو اس کو کم کیسے کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ایسا بھی ہم نے سنا ہے میں نے دیکھا بھی کچھ پیشنٹس کو ایسے کہ اچانک وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھے تھے اور میں نے دیکھا اپنے میرر کے اوپر کہ میرا چہرہ وہ ترہا تیڑا تھا یعنی کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکا اور اچانک ایسا ہوا اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس سیچویشن میں یہی ہے کہ سمٹائمز آپ کو وہ پین یا اس طرح کا کوئی فیل نہیں ہوتا جس ورہ سے آپ نہیں فیل کر پاتے کہ آپ کو سروک کا اٹیک ہو چکا ہے لیکن جس ٹائم بھی آپ کو فیل ہوا ہے فوراں سے آپ اسی ٹائم جو ہے وہ ہاسپٹل جائیں ڈاکٹر سے کنسرل کریں آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کروائی جائے گی کیونکہ جتنی ٹائم اسی طرح سے ہے اس میں ٹائم کا رول اسی طرح سے کہ اگر کسی جگہ پہ آگ لگ گئی ہے تو فائبر گیر جتنی جلدی آئے گا اس آگ کو جتنی جلدی بجائے گا تو آگ بجھ جائے گی سٹرک کا علاج بھی اسی طرح کہ آپ جتنا ٹائم لی ہاسپٹل پہنچ کے اس کا علاج شروع کریں گے اس کا علاج کروائیں گے اس نے جلدی ہی آپ اس سٹرک سے جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں بلکل صحیح سیکنڈ یہ آپ کی ویل پاور پیشنٹ کہ اپنی ویل پاور بہت زیادہ اپنی ویل پاور بہت زیادہ اپنی کچھ لوگ ویل پاور بہت زیادہ جو ہی ویل پاور کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایرز تک لگ جاتے ہیں اس سے ریکاور کرنے میں اور آئیشہ آپ نے یہ بات بلکل ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ ٹائم لی ہاسپٹل چلے جائیں گے تو بہت سی کامپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں ویل پاور کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ باپس کب آتے ہیں لیکن بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ ریکوور کرتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پریونشن کے اوپر بات کریں ہم اپنا لائف سٹائل ہیلڈی کریں اور یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے آئیشہ تینکیو سو مچ فور بینگ بیتاری تینکیو آئیشہ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک ہائی بلیڈ پریشر شوگر اور زینی دباؤ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جس کی ویسے ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے ایک ٹو ڈائٹ جو کہ ہم اکسر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈائٹ کو بہتر کی چیئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کی چیئے یہ بہت ضروری لائف سٹائل گزاریں گے تو اس سے آپ کو بیماریوں سے دور رہنا جو ہے ممکن ہو سائے گا بلکل فریک لیتے دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم باک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور ناظرین کل وزیرافتان عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا یعنی کہ کل بلوایا اور آج اجلاس ہوگا اور کل ادم جماعت جو احتجاج کر رہی ہے سڑکوں پر اس کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر یہ اجلاس طلب کیا ہے بلکل اس کے ساتھ چونکہ جی عام شہری بہت پریشان ہو رہے ہیں رینجرز آلیڈی طلب کی گئی ہے اور احتجاج کے سڑکیں بلوک ہیں اس کے بعد کی صورتحال اور پھر بللستان کے آج وزیرا اللہ بھی منتخب ہو جائیں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے پی ڈی اے میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں انجم علشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا انجم صاحب یہ جو صورتحال ہے احتجاج ہو رہا ہے لیکن دوسری جانب جو عوام پریشان ہے احتجاج اور پھر سڑکیں بلوک اس پر اب کیا کہیں گے کیا کہیں گے جو سیچویشن کریئٹ ہو دیکھیں عوام کی زندگی جو ہے وہ بہت دردناک عذیتناک ہو چکی ہے پورے جی ٹی روڈ پہ لاہور سے لیکھے اسلام آباد پر جو ہے اب سکول بند ہیں دفتر بند ہیں کارخانے بند ہیں سبتال بند ہیں ہر چیز بند ہیں اور لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے اور آگے بہت بڑا خون خرابہ نظر آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو جلغار کر رہے ہیں اسلام آباد پر وہ واپس بڑتے نظر نہیں آ رہے لیکن یہ پوسیبل ہی نہیں ہے حکومت اپوزیشن یا پاکستان کی کوئی بھی جو ہے نہ سٹیٹ نہ طاقت نہ ادارے کوئی ان کو اجازت نہیں دے گا پی اسلام آباد میں داخل ہو کے جو یہ چاہتے ہیں کہ فرانسیسی امبیسی پر جو ہے وہ کو بند کر دیں کیونکہ فرانسیسی امبیسی کو بند کرنا جائے اور پاکستان کے لیے نقابل قبول ہے کیونکہ پاکستان پہلے ہی بہت دیکھیں آج دنیا کے اکثر موالک جو ہے انہوں نے پاکستان میں اپنے سفیر ہی نہیں رکھے ہوئے یہاں پر صرف نازم الامور سے کام کچھ چلا رہے ہیں پاکستان کی صورتیال بیرونے ملک دوسرے موالک کے لئے پہلی تشویر ہی بلکل صحیح اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں انجم صاحب اور جب ہم پروٹیسٹ کی یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا کنسرن عام شہری بھی ہوتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو سفر کرتے ہیں اس تمام ایکٹیویٹی سے بیرحال حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اس کو ہانڈل کرنے کی اور چیزوں کو بہتر کرنے کی دوسرے جانب ایک اور معاملہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلوجستان میں وزیراعلا کون ہوں گے اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو کون ہوں گے فیصلہ تو ہو گیا ہے پسیمل لوگوں کے ساتھ میں بزینجو صاحب کے سامنے پکڑا ہی نہیں ہوا قدوس بلوج بزینجو جو ہے وہ وزیراعلا ہوں گے اور جمالی صاحب جو ہے جان جوالی صاحب جہاں وہ سپیکر ہوں گے اور نئے حالات ہوں گے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بلوجستان جو پہلے ہی پسمندگی میں ڈوبا ہوا ہے غربت میں پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان دنیا میں سب سے پیچھے ہے اور بلوجستان پاکستان میں بھی سب سے پیچھے ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ پھر سیاست میں گھنٹوں میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے چیزوں کی وہ خود بھی کل یہ کہہ رہے تھے بہرحال ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ بلا مقابلہ میں جی جاؤں لیکن آخری گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہوگا نہیں نہیں ایسا کوئی جادل چلنے والا نہیں ہے اور صورتحال بہت کلیر ہے قدوس صاحب جو ہے وہ ٹیک آور کریں گے جام کمال کی جگہ اور میرا خیال ہے کہ قدوس صاحب تجربے کے بعد آرہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور باب یہ ساری پارٹیاں مل کے گممنٹ بنایں گی یہ بھی یہ کہ یہ بلوستان کی پرانی روایت ہے کہ وہاں پوزیشن جو ہے اور کوئی نہیں ہوتی سارے مل کے پوری اسمبلی کے اسمبلی جو ہے بلکہ ایسا نہیں ہے انجن صاحب ایسے نہ کریں آپ ایسا پوزیشن تھی پروپر اس کے علاوہ ایسا پوزیشن ایسا پوزیشن نکلی ایسا پوزیشن ایسا پوزیشن نکلی ایک چیز آپ پر بھوریے اب دلکرز مندین صاحب لاسنے پی جب وزیراعلا منتخب ہوئے تھے اسی طرح کہ پہلی گرمنٹ دوہ سال بار ختم ہوئی تو یہ آگے اور یعنی کہ یہ ملتیم کے بعد ان کا خیلہ مہرا خیلہ بہتر جا رہے بہتر پولیٹکس کرتے ہیں ذاتی سیاست کرتے ہیں ذاتی فیوریٹ تو ہے نا بزینجو صاحب دیکھیں پہلے وزیراعلا نومنیٹ ہوئے میٹ ٹم کے بعد پھر یہ سپیکر بن گے اب سپیکر ختم ہو کر اب یہ دوبارہ سے وزیراعلا آرہے ہیں مطلب فیوریٹ تو پھر ہے نا تل تک فیوریٹ جو ہے جام کبھال تھے آج جی ہو گئے لیکن بھاد یہ ہے کہ اس میں بلوچستان کے عوام کے لیے یا تو کوئی نئی پولیشی دیتے کوئی نئی بات کرتے ہیں کوئی نئی بات کرتے ہیں لیکن جام کبھال صاحب نے جو پہلے کام کیا ہے آج جام کبھال صاحب کے بڑے فین ہیں میں مجھے میں نے دیکھا ہے مجھے صرف ایک بات کہنے دیں میں جام کبھال کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں اور اسے ٹریبیوٹ کے وہ حق دار ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے عورتوں کی آزادی کے لیے اتنا شاندار بنیاد رکھی ہے کہ ہر زلے کے اندر انہوں نے عورتوں کا ایک ہوسٹل بنا دیا ہے کہ بلوجستان کی آرتیں کہ کہیں سے بھی جزلے میں جائیں اور وہاں اپنا کام کرے تو انہیں ہوتل میں ٹھہرنے کی یا ہوتل میں ہی نہیں وہاں پہ وہاں انہوں نے لیکن انہوں نے ہوسٹل میں وہ سٹے کر سکتی ہیں عورتوں کی موبلیٹی جو ہے عورتوں کا چلنا پھرنا جو ہے وہ بہت آسان کر دیا ہے اور عورتیں بہت فلرش کریں گی اس ایک سٹیپ کی مجھے سے باقی میں سٹوٹ کمپلیکس بھی بنایا ہے وہ بھی پوزٹیو بات ہے ہر ایک کے چنیور کے پروز این کونز تو ہوتے ہیں کہیں وہ جب آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کے لیے اگر کام کر رہے تھے تو وہ سیاست میں پھر اپنی کرسی نہیں بچا سکے اور اب وہ وزیراعلا نہیں ہیں آپ یہ کہیے کہ بزنجو صاحب جیسے ابوزر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آلریڈی بھی ایک دفعہ وزیراعلا رہے ہیں وہ ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اگر ہم میچ کے ٹرمز میں بات کریں تو میڈل آرڈر مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو ملتا ہے کیونکہ میڈل میں آتے ہیں وہ پہلے بھی آئے اور ابھی بھی آئے آپ کو لگتا ہے وہ کیری فارورٹ کریں گے تمام پروجیکس کو جو آنگوئنگ ہے جو چل رہے ہیں بزنجو صاحب ایک چھوٹی سی بات میں بزنجو صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو انہوں نے عورتوں کے ہسٹل بنانے شروع کی ہیں وہ ختم نہ کر دیں پلیز بلستان کے عورتوں کو مط مارے ان کو زندگی تھے وہ ہسٹل کمپلیٹ کرے آپ جو ایشو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ شاید ڈیویلپنٹ پروجیکس کے حوالے سے یا پھر جو بیل فر کے پروجیکس ہیں وہ ایسی چلتے رہے ہیں جو یہاں پر ایشو تھا نا بیسکلی وہ بلوچستان کی اسمبلی کے اندر کے عراقین کے اندر کے مسئلہ تھا اس میں جان کمال صاحب سائیڈ پر ہو کر اب بزنجو صاحب آگئے ہیں اگر آ جائیں گے تو پھر وہ سپیکر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ اور ایسے لگ رہے ہیں جساں سے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسئلہ عراقین کا تھا تو وہ گر سوڈ آٹ ہو گیا تو پھر بلوچستان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا کلچر ہے کہ جب ایک ڈیویلپنٹ آتی ہے تو پرانے وزیراعلا کی ہر چیز مسمار کرنے کی ہے پارٹی تو سیم ہے نا پارٹی تو سیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی پیس کرنا پڑتا ہے پارٹی کل پارٹی کا لیڈر وہ تھا آج پارٹی کا لیڈر جی ہے پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے وہ انڈیویجوالز ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں اور وہ ہمیشہ گورنمنٹ پر رہنے والے الیکٹیبل ہیں وہ ہمیشہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پسلے کام جو بری اچھی ریکویسٹ کیا ہے ان کا کام بھی جاری دکھے برواد نہ کریں ہوفلی ایسا ہی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وزنجو صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل آدمی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا اوورال بھی پالٹکس پر بات کر لیں فیڈر لیول پر اور پھر پنجاب میں جس پر پالٹکس ہو رہی ہے سپیشلی بلوستان کے بعد بات کی جاری ہے پنجاب میں تری کے دمیت بات پھر اس کے علاوہ جو مہنگائی کے حوالے سے بھرپور جل سے اور علی نکالنے جانے کی بات بھی کی جاری ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اور مزید زور پکڑے گی دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے اصل مسئلہ اس ملک کا جو ہے وہ اسلام آباد پر جلغار کرنا نہیں اصل مسئلہ اس ملک کا مہنگائی ہے مہنگائی نے عوام کی زندگی اور ملک کی جو ہے ترقی کو روک کر رکھ دیا ہے اور یہ حکومت نے جو ہے پسلے تین سال میں کوئی کام نہیں کیا بلکہ بربادی کی ہے آج سے تین سال پہلے جتنے کرزے تھے آج نے کرزے بھی زیادہ لے لیے آج سے تین سال پہلے ڈالر کی قیمت جتنی تھی انہوں نے ڈالر کی قیمت بھی زیادہ کر دی آج سے تین سال پہلے مہنگائی جتنی تھی انہوں نے مہنگائی بھی زیادہ کر دی اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے مشہد کو سہارا دے دیا ہے مشہد کو کھڑا کر دیا ہے مشہد آگے طرف بڑھنے لگی ہے یہ سب جھوٹ تھا جھوٹ تھا آج بھی یہ تین سال پہلے کی طرح بھیگ مانگ رہے تھے سعودی عرب سے تین عرب کا چارہ عرب کا چارہ خوشیاں ہی میں نہیں ہیں پھر کرزہ دے دو آج بھی وہ جو لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں اب بطلب یہ ہے کہ یہ ملک کو کہاں لکھے جا رہے ہیں ملک آگے نہیں بیڑا اور پی ڈی ایم اس پہ جو ہے وہ پروٹیس کر رہی ہے اور پی ڈی ایم لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونی چاہیے تھی تاکہ عبرار خان کو کہا جائے کہ بھئی کہیں تو رکھو کہیں تو رکھ جاؤ تو آپ نے آپ نے ٹھیکا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چل رہے ہیں پروٹیسٹ اور احتجاجی مظاہرے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہے یہ ناکام ہو گئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا اگر یہ جو اسلام آباد کو جلگار ہو رہی ہے اور یہ جو فرانسیسی ایم بیسی کے خلاف اور یورپ کے خلاف جو ہنگامہ ہو رہا ہے یہ ہنگامہ اگر نہ ہو ملک اگر یہ نہ ہوتی تو اس ملک کے عوام مہنگائی پہ پروٹیسٹ کرتے مہنگائی پہ بات ہوگی ہوتی مہنگائی پہ توجہ دیتی اور مہنگائی اس ملک کا اصل اشیو ہے ہر گھر کا اشیو ہے مہنگائی اس ملک کا مہاملہ پی ڈی ایم کا دی فوکس ہوگی ہے اس بات پہ دوسری سکتے ہیں لیکن فوکس کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں شہباز شیر صاحبی مولانا فضل عمان صاحبی کل جلسہ کی ہے ریلی نکالی ہے سوابی میں اس کے علاوہ بھی آئندہ کیا پلان بھی دیا ساد رفیق بڑے پرو ایکٹیو ہوئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں ابھی وہ بات بھی کر رہے ہیں ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں دوسرے طرف جو ہے وہ چار پولیس والے ہلاک ہو گے شہید ہو گے تین پولیس والے شہید ہو گے دو پولیس والے شہید ہو گے تو یہ شہادتیں ہو گی تو بلک کے اندر ہی نا ایک طرف لوگ مر رہے ہیں دوسرے طرف لوگ پروٹیس کر رہے ہیں تو وہ جو مرنے والے ہیں وہ فوکس رہیں گے اس لیے اس کی پیڈیم کو نقصان ہو گا ہے فوکس کو کیونکہ سارے کا سارا جو ہے بلک جو ہے وہ اس قطل و غارت کی طرف دیکھ رہا ہے اس بربادی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے سارے سنیریوز سے نکل کر اگر ہم باہر سوچیں اور اب چکے گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے ملکی معیشت کو کنٹرول کرنا اپارٹ فرم آل دیس پروٹیسٹ اور جو سنیریوز چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح ڈگر پر ہیں خاص طور پر جو سوزیہ سے ہمیں امداد ملی یا ہم آئی ایم ایف کے لیے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی بھی قصتہ آ جاتی ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی میں ریلیف ملے گا چھوڑ دیجئے کہ کہاں کون سا احتجاج کہاں شرپسند ناصر ہیں کہاں نہیں ہیں صرف یہ بتائے گا کہ پالیسی وائز کیا گورنمنٹ جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مہنگائی کو کم کرنے پر حکومت فوکس پتہ نہیں کیے ہوئے نہیں کیے بلکل نہیں کیے ہوئے اس لیے کہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف نے ایک بلین ڈالر مزید دینے کا اگر فیصلہ کر لیا تو پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اس لیے تو انجن صاحب سعودیہ سے پیسے آ رہے ہیں تاکہ یہاں نہ کرنا پڑے اگر آئی ایم ایف نہیں بھی دیتا تو سعودیہ سے گزارہ ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیں ریسنلی دور پہ تک ڈالر کی پرائز نیچے چلی گئی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سی سٹیبلیٹی آج ہے آپ میچے تو نہیں جائیں گی اوپر تو نہ کم از کم جائے کیونکہ جو تھا اوپر جائے گا یہ صرف ڈالر کی کیونکہ سہارہ دینے کے لیے ہیں لیکن ایم 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 بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی ریاست کے جتنے اخراجات ہیں آپ اس اخراجات کا آدھا بھی جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے آپ جانتا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں مطلب بیسکلی آپ کے مطابق جو پولیسیز ہیں گرمنٹ کی لانگ ترم پولیسیز اکانومک پولیسیز بہتر نہیں ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں چند سالوں میں آپ کو بہتر نہیں لگ رہا اگر اسی طریقے سے چلتے رہے اگرے پہینے مزید بربادی کے مہینے ہیں مزید جو ہے وہ تیس فیصد جو ہے اگر پولیسیز میں اضافہ ہو گیا مزید جو ہے وہ پیٹرول بہنگا ہو گیا اگر مزید بجلی بہنگی ہو گئی اگر ڈالر ایک طرح سے اوپر چلا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے رنجن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگلے مہینے سے پھر امپیکٹ پڑے گا اور یہ ذرائع جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یکم سے ایک بار پھر پیٹرول بڑھنا ہوگا بڑے گا پیٹرولی مسنوات میں قریباً دس روپے تک کا اضافہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں جو اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے میں تو ان پر یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہی ہے جو ہمیں اس مہنگائی سے بچا سکے اور آپ عوام کو جو ہے وہ جینے کے لیے جو سہارا ہوتا ہے دوبک کی روٹی وہ پروپائیٹر سکے دنیا کو آج ہم گلوبر ویلیج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب ایکڈٹڈ ہیں اور دنیا امریکہ ہم سے لے کر جاپان تک جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کو منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے اور اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور اسی وجہ سے آج دنیا گلوبر ویلیج کہلاتی ہے انٹرنیٹ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس کو آج اکیامن بھی سالگیرہ مبارک ہو جی ہیپی بھردے انٹرنیٹ یہ وہ فسیلٹی ہے جس کے تحت نہ صرف آپ نے کہا کہ انفرمیشن مل جاتی ہے بلکہ رابطے ہو جاتے ہیں دنیا میں ساتھ سمندر پار کہیں بھی بیچے ہوں آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت سے انفرمیشن کو اور کانٹیکس کو تو یہ ایک بڑی زبردست چیز جو انٹرنیٹ نے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد دنیا نے محسوس کیا آپ کو یاد ہوگا وہ ایک دور تھا ہمارے بچپن میں جب کالنگ کارٹس چلا کرتے تھے اور پیٹی سیلٹ سے آپ کال ملایا کرتے تھے اور اس سے پہلے ایک سسٹم تھا کہ آپ آپ اپریٹر کو کال کرتے تھے کہ اپنا جگہ کال کر دیں اور پھر وہ آپ کو کال بیک کر کے کنیک کرتے تھے اور آپ کیا ہے آپ فون اٹھائیے کوئی بھی اپلیکیشن لیکھئے اور ویڈیو کال کریے جس طرح سے مرضی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں ایٹی ایکسپرٹ اور اپنی اس فیلڈ میں بہت زیادہ کامیابیہ سمیتنے والی مانور ندیم موجود ہیں جو کہ ایک نیجی کمپنی کی سی او بھی ہیں اور انہوں نے بڑا جو پورے ریونوشنز ہے اس کو دیکھا ہے تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم مانور اسلام علیکم بہت شکریہ فر ہائیوگنی ہیو تینکیو مانور آپ کا بھی شکریہ آج انٹرنیٹ کی سالگیرہ ہے تو آبیسلی جب سے انٹرنیٹ دنیا میں آیا اس کے بعد دنیا یکسر بدل گئی اور جیسے جیسے کہا جاتا ہے کہ گزشتہ بیس سالوں جو development ہوئی ہے دنیا میں وہ انٹرنیٹ کی ہی بدولت ہے آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے بالکل مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈے منا رہے ہیں اور یہ دن جو ہے دوزار پانٹ سے منایا جا رہا ہے اور یہ ہمیں سہر فیلڈ میں نظر آ رہی ہے دوسری انڈسٹریز میں بھی نظر آ رہی ہے کہ بہت سے اور انڈسٹریز بھی بہت ترقی کر رہے ہیں بلکل سہیے بہت ترقی کر رہے ہیں اور اب یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ کہاں سے ایک باکس بڑے بڑے باکسز اور کمپیوٹر اور پھر کیسے ہم سمارٹ فانس پہ بھی وہ ایکسس لے سکے یہ پورا جو ارا ہے انسانی اکل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے جتنی ترقی کی ہے بلکل حیران رہ جاتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں صرف یوسٹ جو ہے اس ملک میں پاکستان alone has about 108 million internet users تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری کتنی population کی penetration بڑھتی جا رہی ہے which is amazing to see یہ ساری چیز جہاں سے میں کہہ رہا ہوں دوسری انڈسٹریز کے اندر فیڈن ہوتی ہیں economy کے اندر بھی ہوتی ہیں digitization کے طرف بھی جا رہے ہیں so as you mentioned i think آپ لوگ at the very outset were mentioning کہ ہم پی ٹی سی ال کے card use کرتے تھے اس کے بعد اتنی ترقی آئی ہے and now it's simply an application a way to access anything dunia پھر بالکل صحیح کا آپ نے مجھے یاد ہے کہ late 90's میں پاکستان میں ایک کمپنی لے کیا internet کو کراچی لاہور اسلامباد میں اس کے بعد گھر گھر تک یہ پہنچ گیا اور پھر 2000 میں زیادہ لوگوں نے use کیا اس کے بعد اب دیکھیں آپ نے بتایا کہ دس کروڑ سے در لوگ جو ہے internet use کر رہے ہیں پاکستان میں تو مانور یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان کہاں پر کرا ہے کیونکہ آئی ٹی میں پاکستان نے بزشتہ دس سے بارہ سالے بہت کام کیا ہے بہت بہتر ہوا ہے لیکن سٹل ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں بھی پیچھے ہیں آپ بتائے گا کیا کتنا پیچھے ہیں کیا مزید کام کرنا ہے کہ ہم اس میں کچھ تیزی لے کے آئیں دیکھیں آئی ٹھنک ہم تھوڑے بہت پیچھے جو تھے وہ پچھلے ایک سے ڈیرھ سال کے اندر کافی حد تک میٹیگیٹ ہوا ہے بیکوز کوبیٹ کی وجہ سے ہمیں آن لائن جانا پڑا تھا جو ہمیں آن لائن کلاسز کیا تھے پچھلے ایک سے ڈیرھ سال یا ورک فرم ہوم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جتنے بھی آفیسز تھے وہ کمپلیٹی آن لائن لیکن ہم سب ریموٹلی کام کر پا رہے تھے انداروز اونی بکوز جیسے آپ نے بولا کہ ہر گھر تک انٹرنیٹ پہنچ رہے دیونی پرابلم ہے کہ پاکستان از یو نو ماشرل از ای بیگ کانٹری اس میں ٹپوگریفی بھی کافی ڈائیورس ہے جس کی وجہ سے ایسی کہ آپ کونے کونے تک انٹرنیٹ لے کے جا سکیں لیکن اس وقت بہت کام کیا جا رہا ہے اگر میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کروں پبلک سیکٹر کی بات کروں مل کے ایسی پولیسیز آ رہی ہیں فنڈنگ بھی بہت آ رہی ہے جس کی بدولت بہت تیزی سے آپ کو گروت نظر آئے گی اندی آئیٹی فیلد اس ویل ایسی پہ بہت زیادہ فوکس بھی کرنا شروع کر دیا ہے سب کمپیوٹر ایزیشن کی طرف جا رہے ہیں انٹرنیٹ ایکسیس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ ابھی possible نہیں ہے پاکستان کے بہت سے ایسے ایلیاز ہیں جہاں انٹرنیٹ کی ایکسیس اس طرح سے possible نہیں ہے اب تو 3G اور 4G اور 5G کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سمپل ایج بھی نہیں آتا کہ سگنلز اس طرح سے پورے نہیں آ پاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم لگے گا اس چیز اس گاپ کو کور کرنے میں دیکھیں آئی تینک جو آپ کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایج کنیکٹیوٹی بھی نہیں مل پاتی بات اگر ہم دیکھیں موبائل آپریٹرز اس وقت بہت بہت کام کر رہے ہیں کہ اپنے جو اپنے جو ریچ ہے اس کو بہت جلدی بڑھائیں so 5g internet کے اوپر بھی اور ڈیٹا کنیکٹیوٹی کو بھی کام کیا جا رہا ہے even in terms of satellite internet کے تھو ہم کافی حد تک ہونے کونے تک پہنچ رہے مل کے تو ہمارے پاس موبائل سگنلز کے لئے problems آرہی ہیں لیکن at least ہمارے پاس کوئی نہ کوئی زریعہ ہوتا ہے جس کی بدولت ہم internet تو دے سکتے ہیں اس میں ٹائم لگے گا بڑا ملک ہے کچھ سال لگیں گے لیکن ہم بالکل بہتری کی طرف چل پڑے ہیں اور یہ انشاءاللہ بہت تیزی سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اضافہ بھی آئے گا اور بہت جلدی internet penetration ملک بھر میں ملنا شروع ہو جائے گا بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اور عام کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس پر کام کریں پرائیوٹ کمپنیز بھی ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہوتی ہے مانور ڈیجیٹل پاکستان یہ جو کانسپٹ ہے گورنمنٹ کا اس پر آبیسی پرائیوٹ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ ڈیجیٹل پاکستان پر مزید کام ہو تو کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں پاکستان میں اگلے پانچ سالوں میں اگر اس پر واقعی کام ہو کیونکہ صرف پیپرز کے تک کام ہونا اور چیز ہوتی ہے لیکن اگر آپ ٹیکٹیکلی اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو پھر چیزیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں ڈیجیٹل پاکستان آئی تنک سب سے بہترین انیشیٹیو ہے اس کے اوپر ہم لوگ خود بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت بہتری آئے گی اگر میں آپ کو بتاؤں ڈیجیٹائزیشن سے آپ ابھی بھی ڈیکھ سکتے ہیں آئی منشن آلسو پینڈیمک کے دوران ہم سب آن لائن تھے اگر ہم بات کریں ای کامرس جیسے انڈسٹریز جو پہلے ایتنا سکوپ شاید نہیں تھا ہمارے ملک میں اب وہی کامپنیز جو ہیں اب دیکھیں کیا گروہ آئی بھی ہے اسی طریقے سے گر ہم بات کریں ہماری اپنیکیشنز ہیں فوڈ ڈیلیوری کی سروسز ہیں اسپورٹس ہو گیا یہ ساری چیزیں بکاوز او دس ڈیجیٹائزیشن جو پاکستان میں ایک کانسپٹ نہ صرف لیکن اب ایک ریالٹی بھی بنتی جا رہی ہے اس سے بہت تیزی سے آپ کو گروہ نظر آئے گی بلکل اور یہ گروہ جو ہے وہ آپ نے جیسے کہا کہ فوڈ ڈیلیوری ہو آن لائن شاپنگ ہو اب تو آپ نے کوئی میکینک لینا ہے آپ نے گھر پہ کوئی کارپینٹر چاہیے ہے کوئی پلمبر چاہیے تو اس کے لیے بھی اپلیکیشنز موجود ہیں تو ہم انڈویزیل کپیسٹی میں بھی بہت زیادہ اس چیز کو نہ صرف یوز کر رہے ہیں بلکہ آپ کر کے کامن بھی کر رہے ہیں اچھا مانور یہ کہیے گا کہ اوورال دنیا میں 51 years ہوئے انٹرنیٹ آئے ہوئے اور 51 years میں اتنا کچھ چینج ہو گیا اب اگلے آپ for example ہم 51 years کی بات تو نہیں کرتے but let's say کہ 10 سالوں کی بات کریں تو کیا کیا ترقی آپ دیکھ رہے ہیں future میں اس سے آگے اور کیا ہوگا honestly آج کل جس تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں I don't even think ہم 10 سال کی بات کرنی پڑے گی جس 10 مہینے میں میں نظر آجانا شروع جائے گا یہ بالکل اسی direction میں چلتا رہے گا اگر میں پاکستان کی بات کروں تو in just ایک سے ڈیر سال میں جو growth آئی اگر ہم وہی space پہ چلتے رہے ہیں so I can just see it completely transforming بہت opportunities آنے والی اور economy پہ بھی growth آئی گی مانور وہ کہتے ہیں نا کہ جب 10 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہیں کہ ویڈیو کالنگ ہوگی تو ہم بچے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ہو سکے گا لیکن اب دیکھیں ہر چیز ہے اور بچوں بچوں کو پتا ہے کہ یہ بہت آسان چیز ہے اسی لیے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے لیکن اگر quickly اگر آپ اس پر بات کریں جاتے جاتے کہ جہاں پر بہت سے فوائد ہیں انٹرنیٹ کے وہیں پر بہت سے scans بہت سے issues بھی سامنے آتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا میں hacking کے بہت بڑے سکینڈلز آئے ہیں اس کے علاوہ بہت اور بھی سکینڈلز ہیں جو کہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئے اس کو کرنے کے لیے cover اب کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں I think جتنی آپ کی penetration بڑھے گی انٹرنیٹ usage میں اس میں obviously جہاں پہ فوائد ہیں بہت سے کمپنیز میں آ چکی ہیں جو اب ہلپ کر رہی ہیں نہ صرف کمپنیز کو یا اورگنیزیشن کو بہت سے ہلپنگ انڈیویجوال کیا آپ کس طریقے سے اپنے سسٹم کو پروٹیک کر سکتے ہیں بہتر چوزیں فائر والز آپ یوز کر سکتے ہیں بہتر چوزیں انڈ پوائنٹ سیکیورٹی بہت سے اور ٹکنالوجیز آ چکی ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت آرام سے اپنے انٹرنیٹ usage کو اور اپنے ڈیوائیس کو پروٹیک بھی کر سکتے ہیں اور اپنی انفرمیشن کو بھی بلکل ساری بلکل ساری بلکل ساری thank you so much مانی مانور آپ ہمارے ساتھ معجود تھی اور اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی اور بات آپ کے بلکل ٹھیک you never know اگلے چند مہینوں میں اور کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں اور کیا کیا ریولوشن آ سکتا ہے تو یہ تو ہر دن ہر گھنٹے کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں but a very happy birthday بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چند دنوں بعد کچھ ہو جائے دنیا میں کیا کیا سامنے آتا ہے سامنے آتا ہے اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات انڈ پر کی جا رہی تھی کہ سائبر سیکیورٹی بڑی ضروری ہے دنیا کو اس پر بھی مزید کام کرنا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی اور آپ کے جو پرائی بیسی ہے اس کی سیکیورٹی یہ بہت ضروری ہے ایک بریک تبارہ حاضر ہوں گے Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ارناز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے سیگمنٹس کریں جس میں آپ کی صرف awareness ہی نہیں ہو بلکہ بہت سے new points جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملے اور خاص طور پر آج کے جیسے environment میں بہت زیادہ anxiety ہے بہت زیادہ depression ہے لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کو کیسے positive side پر لے کے جانا ہے کیسے بہتری کی طرف جانا ہے وہ motivation کیسے تالاش کرنی ہے اور سب سے بڑا مستہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی awareness نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو depression ہے اور اس کا پھر علاج بھی ضروری ہے یہ بقاعدہ کی بیماری ہے اور دنیا میں اس پر بہت سرچ اور اس پر کام ہو رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے اس کو seriously نہیں لیا جاتا اس لئے ہم اس پر بات کریں گے آج راہیہ رفیق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سائکولوجیسٹ ہے رائے صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ جو ایشو ہے کہ depression پہلے تو یہ بتائی گا کہ ہے کیا اس کی کیا مطلب اس کی ڈیٹیلز میں اگر جاتے ہیں اسٹرس کو ہم سمجھتے اکسر depression ہے لیکن یہ تو depression وہ تو خودکشی تک لے جاتا اتنی یہ سنگین بیماری ہے اس پر تھوڑی سی روشن جالیے اچھے دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہ چیز انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے ایک بہت بڑھ ٹرم ہے یہ بقاعدہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک بیماری ہے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سٹریس انگزائیٹی کو ڈیپریشن کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر دیتے ہیں مطلب آج کل یہ چیز ہے کہ جو ڈیپریشن ہے وہ ایک فیشن کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں بہت ڈیپریسٹ ہوں یعنی اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی ملیں گے تو وہ کہے کہ میں بہت ڈیپریسٹ ہوں لیکن ڈیپریشن جو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سپریس اور انگزائیٹی فیل ہوتی ہے یعنی آپ کے موڈ سوئنگز میں چینج آنا زرہ سی بات پہ آپ کو غصہ آنا نین ڈیسٹرب ہونا آپ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یہ چیزیں جب آپ ڈائیگنوز نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کو ڈیپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے اب ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ ڈیپریشن ڈائیگنوز کیوں نہیں ہو پاتا کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو بہت بڑا سٹیگما ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اور ان کی کیا تھنکنگ ہوگی یا میں اپنے پرابلم کسی کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ میرے پر تنقید کریں گے یہ چیز ہمیں جو ہے نا وہ ڈیپریشن کو ڈائیگنوز کرنے میں آپ کو پتا نہیں لگتا اچھا رایا ہم آہ آہستہ آہستہ تو آہستہ اس طرف آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی پرشنٹیج ہے لوگوں کی جو اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتی کہ انہیں ہلپ چاہیے یا انہیں کامسلنگ چاہیے یا ایک تھیرپی کا ورڈ جو ہے وہ اس کو ہم اتنا نیگیٹیو لے جاتے ہیں بلکہ بجائے اس کے کہ پوزیٹیو چیزیں اس میں سے نکلیں ہم نیگیٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں we don't accept it کہ ڈپریشن ایکشلی ایک بیماری ہے اور اس کو ٹریٹ کرانا جو ہے وہ پاسبل بھی ہے اور کرانا بھی چاہیے دیکھیں جس سے ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے پر بات کرنا جیسے آج آپ کے شو میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو چوز کیا کہ لوگ جسمانی صحت پہ تو بات کرتے ہیں لیکن جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جو ہماری صحت ہے وہ ہماری ذہنی صحت کے ساتھ بھی منسلک ہے تو لوگ جو ہے وہ جسمانی صحت پہ تو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے یا اگر آپ کے سر میں درد ہے کہیں پہ بھی تو آپ ڈاکٹر کو وزرڈ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے روز مرہ کے کام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پارے آپ کی نین ڈسٹرپ ہے یا آپ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پارے تو ہم اس چیز کو فوکس نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی سائیکولوجسٹ کو کاؤنسلر کو تہرپسٹ کو یا سائیکیٹریسٹ کو جو ہے وزرڈ کرنے کی ضرور ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ہاں ذہنی صحت آدمی دن جو ہے وہ منایا گیا اور اس میں یہی ویننس دی جاری تھی لوگوں کو کہ اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ وہ تمام لوگ جو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہو رہے ہیں اور جیسے کہ کوویٹ کی ورہا سے ایک پینڈیمی کا جو ٹائم پیریر تھا اس میں جو بلیس ہونے کی ورہا سے آپ نے فائننس کی ورہا سے اچھا آپ نے بلکل صحیح بات کی ایک نامی پیشر سے ہیں دیگر مسائل کی ورہ سے گھریلو مسائل کی ورہ سے اگر آپ ذہنی تناؤں کا شکار ہیں آپ کو سٹریس ہے انزائیٹی ہے آپ کو خود کرنی ہے کہ آپ یہ اس بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ باقی آپ کے اگر دل ہے آپ کے میدہ ہے یہ بھی افیکٹ ہوتا ہے دیماغ کو تاولیڈی افیکٹ ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا بتائے گا اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو کچھ سائنس ان سیمٹمز ہیں جن کو ڈائیگنوز کرنا بہت ضروری ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے فیملی میمبرز بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے اردگیر سراؤنگ میں جتنے بھی فرنڈز ہیں لاب ونز ہیں ان کے اندر اگر آپ کو یہ سائنس نظر آ رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جان ہے ان سائنس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے مور سمنگز میں چینج جائے گا یعنی آپ بہت زیادہ ہر بات پہ اداس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو ہر چھٹ چھٹی بات پہ غصہ آنے لگ جائے گا آپ بہت جلدی پریشان ہو جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت جلدی پینک کر جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں گے یعنی لوگوں سے ملنے میں آپ کو دلچسپی نہیں رہے گی آپ کو لگے گا کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں آپ فیزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا نہیں چاہیں گے اس کے علاوہ ہر وہ آپ کی بھوگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے نین ڈسٹرب ہو سکتی ہے یہ وہ سائنس ہیں جن کو آپ ڈائیگنوز کر کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان یہ انسان بھی رشتہ داروں کا آپ کے قریبی لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اس چیز کو برا نہ سمجھے کہ اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ڈاکٹر یا سائیکولوجس کے پاس اگر جاتے ہیں اس سے آپ کے مدد ہی ہونی ہے اور ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ لوگ یہی اگین بات کے لوگ کیا میرے بارے میں کیا سوچیں گے یعنی اگر اپنی فیملی میں آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے میرے سر میں درد میں بہت اداس ہوں بہت پریشان ہوں یا میں بہت زیادہ لو فیل کر رہا ہوں تو وہ آپ کو اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ میں کسی سائیکولوجس کے پاس جاؤں گا ہم سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو تو یہ لیبل جو ہے نا وہ ہم سب کو روکتا ہے اگر آپ دیکھیں وہ تمام لوگ جو نون ایکسپریسیو ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے یعنی شیئر نہیں کرتے یہ پرابلم دیکھنے میں آتا ہے کہ ان میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی پرفیشنل کے پاس جانا اتنا ضروری نہیں ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں ایک لیبل تک ایک حد تک تو اپنی پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں فیملی میمبر کے ساتھ آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ کہنے فیملی کے ساتھ لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہوتا اس طرح پر آپ کو ضرورت ہوتی ایک پرفیشنل کی یعنی ایک سائیکالوجیس کے کانسلر کی جو آپ کے پر تھیرپیز اپلائی کرے گا اور بہت دفعی ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات آپ کے گھر والے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن اگر آپ کا کانسلر آپ کو بتائے گا کیوں 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 کہ آپ کی ایک ریپو بلٹ ہو جاتی آپ کے کام سر کے ساتھ آپ نے سمجھا بات کی کہ کانسل آپ اس سے بات کریں اور یہ ٹرینڈ پاکستان میں بہت کام ہے اور سٹیڈی کے مطابق جب میں دیکھ رہا تھا تو امریکہ میں اس پر بہت کام کیا جاتا ہے وہاں پر تو کہتے ہیں ہر تیسرا شخص ہے وہ دیپریسٹن کا چکار ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو بتایا جاتا ہے چھٹا ساتھا شخص ہو گا لیکن اگر آپ آن گراؤن ریالیٹی دیکھیں تو پاکستان میں ہر دوسرا شخص اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی طرح اس کو ہے اور وہ فیل کر رہے لیکن وہ اس کو بتا نہیں پا رہا اور وہ اس کو ایکسپ نہیں کر رہا آن ریکارڈ نہیں ہے آن سٹیٹس نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر حقیقت میں آپ جو دیکھتی ہیں لوگوں کے اندر وہ پھر کتنا زیادہ مسئلہ ہے اچھا دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ پرابلم کی ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہاں لوگوں کو اپنے جو ہے نا کمپیر کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اس کے پاس اچھی جواب ہے اس کے پاس اچھی گاری ہے باہر کی کنٹریز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈپریشن یہ لوگوں کے ساتھ کمپیرزن والا نہیں ہے وہاں پر ڈپریشن اور طرح کہ ان کے پاس لیوڈ ونز نہیں ہے وہاں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ تو موجود ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے یہاں ہمارے اندر جیلیسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں تو بلکل ایسا ہی ہے کہ ہر پانچ میں سے جو چار انسان ان کو جو ہے وہ ڈپریشن ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے لوگ ڈاکٹر کے پاس سائیکولوجس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے اور اس چیز کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے یعنی ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے جو ہے وہ ڈپریشن ہے تو میں کسی سائیکولوجس کے پاس ایک سیشن لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیسہ آپ فضول جو ہے نا چھپاتے ہیں باتوں وہ بتاتے ہیں بات کو بہت دفعہ ہمارے پاس ایسے کلائنٹس آتے ہیں یا ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی میں آج بچے کو سکول سے چھوٹی کروا آپ کے پاس سیشن لے کے آئے ہوں تاکہ ہمارے فیملی میمبرز کو جو ہے نا پتہ لگے کہ ہم سائیکولوجس کو وزد کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے بچوں کے اندر دیکھیں تو یہ چیز ان میں بھی بہت زیادہ ہوتی جیسے سپیشل بچے ہیں کچھ بھی تو ایک ڈپریشن سب فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پر بات کوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ضروری خرچہ ہے میں تھوڑا اگر ایک نومک سائٹ کی بھی بات کروں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک آم آدمی شاہریہ فور نہیں کر سکتا is it expensive to have therapy have sessions اور اپنے آپ کو mental health جتنی ضروری ہے اور اس کے لئے treatment کرانا کیا یہ بہت expensive ہے دیکھیں expensive والی بات اگر یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میری صحت خراب ہے تو اگر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے لئے میڈیسن لیتے ہیں کسی بھی بیماری کے لئے اگر اللہ نہ کرے آپ کو یہ پتا لگے کہ آپ کو cancer ہے کہ آپ یہ چیز سوچیں گے کہ یہ expensive ہے اور مجھے اس کا treatment نہیں کرانا اگزاٹلی تو دماغ افیکٹ ہو رہا ہے یہ تو اس کو آپ کے تمام بیماریوں سے زیادہ امید کیونکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ باقی بیماریوں سے ہو جاتی ہیں تو اوویسلی یہ بڑا ضروری ہے expenses ہمارے یہاں پر ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے بات کرنا اور کسی سے help لینا سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا کوئی شرمندگی نہیں ہے ہمیں اس شرم کا جو وہ ایک پردہ ہے یا اس stigma کو رموو کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی سراؤنڈنگز میں اس چیز کو سٹارٹ کریں جب ہمارے سے کوئی بھی فرینڈ ہے آ کے بعد ڈسکس کرتا ہے تو ہم اس کو ججھ ہمارا تو ٹرینڈ ہے نا یا ہم اس کو ججھ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا آج کل یہ اس طرح سے کر رہا ہے یا اس کو کمپیریزن کر رہا ہے نہیں آپ جب اس کی بات سنیں آپ اس کو فوراں سے مشروع دیں کہ آپ کسی کاؤنسلر کو وزٹ کریں کسی سائکولوجز کو وزٹ کریں اب اس میں سب سے پہلے یہ ہی اسی طرح سے ہم اپنے پروگرامز میں اس ٹوپک کے اوپر بات کریں سکولز کالوجز کے اندر اس کے اوپر ہم بات کریں تاکہ سٹوڈنٹ جب سٹیڈی لیول سے کالیج لیول سے ان کے اندر اوینس پیدا ہو کے ہاں اگر میری موٹ سنگز میں پابلم آ رہی ہیں تو مجھے روز کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بلکل صحیح اور یہ ایک ڈیزیز ہے اس کو ریالائز کرنا ہے ڈینایل موٹ سے باہر نکلنا ہوگا رہا ہے ایک میسیج جو آپ اس پلاتفارم سے دینا چاہیں عوام کو وہ کیا ہوگا دیکھیں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کی سائنز اور سپٹمز کو اپنے اندر اپنی سراؤنڈنگز میں یا اپنے کسی بھی پیارے میں تو وہ ایس سون ایس پاسیبل کسی بھی سائیکولوجز کو کانسلر کو سائیکیٹریز کو وزٹ کریں اور ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا شرم نہیں ہے مینٹل ایلنس is nothing to be ashamed of بہترین بات کیا آپ نے رایا رفیق آپ کا بہت شکریہ اور یہ بات کہ آپ observe کریں اپنی فیملی میں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں کہیں پر گاؤں کسی کے بہیوئر میں کچھ دن بعد یا ایک دو دن کی کوئی بات نہیں لیکن آپ کو الگ رہا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے زیادہ تو پھر یہ پریشانی کی بات یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور باقی سب کا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا مجھے رب عزت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ